تو دیکھیں کتنی زبردست ویب سائٹ آپ جنریٹ پریس کو یوز کر کے بنا سکتے ہیں چاہے دیکھیں یہاں پر پرائیم ایمازون ٹائپ کی ای کامرس ویب سائٹ بھی آپ بنا سکتے ہیں جنریٹ پریس تھیم کو یوز کر کے تو فائیور کے اوپر اگر آپ یا برک اوپر کو سروس دیتے ہونا ویب سائٹ ڈیزائن کی تو وہ آپ کو دو تین سو ڈالرز اس کے ارام سے دے سکتا ہے دو تین سو ڈالرز آپ چھاب سکتے ہیں اس کے اچھا آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنریٹ پریس تھیم کو آپ کسٹمائز کیسے کر سکتے ہیں اس کے مجھے بہت ریکوئیسٹ آتی ہے آپ کی طرف سے کہ جنریٹ پریس کے اوپر ہم اپنی ویب سائٹ کیسے بنائے یا ڈیفرنٹ لکس ہم کیسے بنا سکتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنریٹ پریس تھیم جو کہ میں آپ کو ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں وہ کتنا پاورفول ہے اور آپ اسے ایک زبدس ویب سائٹ کیسے بنا سکتے ہیں آج ہم اس کے سارے اوپشنز کو دیکھیں گے اسے کسٹمائز کر کے اور ایک کمپلیٹ ویب سائٹ میں آپ کو بنا کر دکھاؤں گا تو اگر آپ بھی جنریٹ پریس تھیم کے اوپر اپنی ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کمپلیٹ دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کیسے آپ جنریٹ پریس تھیم کے سارے اوپشنز کو یوز کریں گے اور ایک زبدس ویب سائٹ تیار کریں گے اچھا اس سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے لائکس ٹارگٹ ہم رکھ رہے ہیں پانچ سو اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ بلوگنگ، ایسی ایفیلیٹ مارکٹنگ یا اونلائن ارننگ سے رلیٹڈ ویڈیوز آپ دیکھ سکیں ہم اس کے اوپر ریگلرلی بات کرتے رہتے ہیں اور پریکٹیکلی میں سارا کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میک شور کہ آپ سبسکرائب کریں اسلام علیکم میں ہوں افتاو حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے جنریٹ پریس ٹیم کسٹمائزیشن کے بارے میں جنریٹ پریس پریمیم کو آج ہم استعمال کریں گے جو کہ اس کا پرو ورزن ہے جس کے اندر زیادہ فیچرز آپ کو ملتے ہیں بڑے کمال کمال کے اور آج اس ٹیم کی پاور میں آپ کو دکھاؤں گا سائٹ لائبریری ہے اس کو ڈسکس کروں گا پلس اس کے پریمیم فیچرز کے بارے میں ہم بات کریں گے چھیک ہے تو چلی شروع کرتے ہیں میرے پاس یہاں میری ویب سائٹ ہے افتاو حسن ڈاٹ کوم اس ایک اوپر ہم کریں گے یہ سارا کچھ اور اس کی لک آج میں چینج کرنے والا ہوں جنریٹ پریس ٹیم کو آج اس کے اوپر انسٹال کریں گے اور کرسٹمائز کریں گے پہلے اس کے اوپر انسٹالڈ ہے جنیوز ٹیم اور آج ہم اس کو بدلیں گے اور تھوڑا اس کا لک چینج کریں گے چلو جی شروع کرتے ہیں اب میں آپ کو ایک اور چیز یہاں پر گائیڈ کر دوں یہ ہے جنریٹ پریس ٹیم اور دیکھیں کتنا زبدس اس کا لک آتا ہے جو یہاں میں نیچے آپ دیکھتے ہیں تو یہ بیسکلی تو فری ہے فری ایڈ اوپن سورس پلس ایڈ مور ویڈ پریمیم یعنی آپ پریمیم کچھ فیچرز اگر لینا چاہتے ہو تو آپ اس کو پریمیم میں کنورٹ کر سکتے ہو تو پریمیم ایک پلگ ان ملتا ہے جس کو آپ انسٹال کرتے ہیں تو سارے پریمیم فیچرز انلوک ہو جاتے ہیں آپ کی سائٹ کے اوپر نیچے آتے ہیں اور یہ کچھ فیچرز اس کے بتائیاں ہیں ڈسکرپشن میں میں نے اس کا لنک دیا آپ اس پیج کو وزٹ کیجئے گا اور یہاں پہ اس کے سارے فیچرز منشن کیے گئے ہیں جیسے یہاں پہ انٹریڈیو سنگ دی فرسٹ ایور بلوگ بیس تیم بیلڈر اور یہاں پہ ووچ ویڈیو پہ کلک کریں گے تو آپ اس کے سارے فیچرز کو ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے کیسے کریں گے اگر کوئی چیز ان کا فیچر آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا تو آپ ان کی ویب سیٹ کے اوپر آ کے ان کے جو یہ ویڈیوز وغیرہ ہیں وہ دیکھ کے بھی سیکھ سکتے ہیں بہت کچھ یہاں پہ یہ اور یہاں پہ پریمیم اگر آپ بائے کرنا چاہتے ہیں اس کا بھی لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں یہاں پہ آپ آئیں گے تو یہ ان کی پرائسنگ ہے جن میں بیسک یہاں پہ آل فیچرز کے ساتھ 59 ڈالرز میں آپ کو ملتا ہے ون یئر اپ ڈیٹس اور اپ ٹو 500 ویب سیٹس تک آپ یوز کر سکتے ہیں یعنی 59 ڈالرز ایک بار آپ نے دینے اور 500 ویب سیٹس کے اوپر آپ لائف ٹائم کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو بڑا زبدس ٹیم ہے لائٹ ویٹ ہے سائٹ لائبریری ملتی ہے یوزر فرنڈلی ہے اس کے بعد رسپونسیو بھی ہے موبائل فرنڈلی تو آپ اسے اپنے بلوکس کے لیے یوز کر سکتے ہیں یہ بیسک پیکج بھی اگر آپ بائے کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے مور دن انف ہوگا لیکن نیچے ڈسکرپشن میں آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں چلے ہم شروع کرتے ہیں یہاں میری ویب سیٹ ہے افتاباسن ڈاٹ کام ابھی اس کا لک جو ہے وہ یہ ہے جو کہ آپ میں سے بہت سوں کو بڑا پسند آیا تھا کہ کہہ رہے تھے کہ افتاب بھائی یہ لک ہمیں چاہیے ہمیں یہ جینیوز تھیم دے دو تو جینیوز کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے سکتا ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں جینیوز کا تھیم میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ اس پر کلک کریں اور آپ کو بائے کرنا پڑے گا میرا تھیم نہیں ہے بھائی مجھے آپ پیسے نہیں پی کر رہے تھیم فوریسٹ کو پڑا ہوا ہے آپ جا کے وہاں سے بائے کر سکتے ہیں پریمیم تھیم ہے تھوڑا سا مہنگا بھی ہے پچاس ساٹھ ڈالرز کا شاید آپ کو ملے تو اگر آپ کسی بندے کو چاہیے تو لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ اس کو جا کے بائے کر سکتے ہیں اس طرح کا ویب سائٹ آپ کا جو نیوز ٹائپ یا میکیزین ٹائپ ہوتا ہے وہ آپ اسے لک اچیو کر سکتے ہیں یہ والا لیکن مجھے اپنی یہ پرسنل ویب سائٹ ہے میری افتابسن ڈالٹ کون تو میں چاہتا ہے اس کے اوپر یہ بلوگ قسم کا لک کو پہلے مجھے پسند تھا ابھی تک میں نے رکھا اس کو لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا چینج کر کے بزنس ویب سائٹ ٹائپ بنا دوں لینکس ریڈریکشن کے لیے میں اس کو یوز کرتا ہوں پلس یہاں پہ آپ کے لیے ایک ریسورس پیج میں نے بنایا ہوا ہے تو اس کے لیے مجھے یہ چاہیے ہوتی ہے یہ ریسورس پیج بھی آپ ویزٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ سارے بیسٹ ریسورسز میں نے آپ کے لیے منشن کر دیے ہیں اچھا آپ ہمیں سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ کرنا ہے کہ تھیم انسٹال کرنی ہے تو میں اپیرنس میں جاتا ہوں تھیمز کے اندر جاتا ہوں اور ہم چلتے ہیں جی تھیمز کے اندر یہاں پہ اب اس وقت ایکٹیو ہے جے نیوز تھیم اور اس کا لیٹسٹ ورزن میں یہاں پہ ایڈ نیو کرتا ہوں ہمیں انسٹال کرنی ہے جنرےٹ پریس تھیم تو میں یہاں پہ آکے سرچ کروں گا جنرےٹ اور جنرےٹ صرف سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی یہ ہے جنرےٹ پریس تھیم اس کو میں انسٹال کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم کریں گے ایکٹیویٹ جنرےٹ پریس تھیم ایکٹیویٹ ہو چکی ہے آپ سوچ رہے ہوگا کہ بھائی میں فری والا ورشن کیوں انسٹال کر رہا ہوں تو بیسکلی کرتے ہیں آپ فری ہی ہیں انسٹال بعد میں ان کا جو ایڈ آن کا پلگن ہوتا ہے وہ آپ ایڈ جب کرتے ہیں اپنی ورڈپس ویب سائٹ میں تو آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ پریمیم فیچرز کو انلاک کر دیتی ہے پریمیم فیچرز کو آپ یوز کر سکتے ہیں پریمیم فیچرز آلریڈی اس فری والے کے اندر موجود ہیں لیکن لوک ہیں وہ جو پلگن ہے وہ ان کو انلاک کر دیتا ہے تھیم تو میں نے انسٹال کر دی جنریٹ پریس میں پلگنز میں جاتا ہوں اور جنیوز کے جتنے بھی فالتو قسم کے پلگنز ہیں وہ میں ان انسٹال کر دیتا ہوں کیونکہ جنیوز اب ہم یوز نہیں کر رہے تو ہمیں اس کے پلگن بھی نہیں چاہیے تو مجھے ایک پلگن یہاں پہ دکھ رہا ہے یہ جنیوز ایسنشلز جنیوز فرنٹ اینڈ اور یہ جیسون والا جنیوز کے جتنے پلگنز ہیں میں یہاں سے سیلیکٹ کر لوں گا انکلیوڈنگ دس ون اور میں یہاں پہ نیچے آکے یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور ہم یہاں سے کریں گے دی ایکٹیویٹ اپلائے جنیوز کے سارے پلگنز ہماری سائٹ سے ڈی ایکٹیویٹ ہو جائیں گے بعد میں میں ان کو ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہوں اب ہم جا کے فرنٹ اینڈ پہ دیکھتے ہیں تو افتابسن ڈاٹ کام کی جو ہے وہ کھچڑی پک چکی ہے یہاں پہ اور بالکل ہی فالتو قسم کے یہاں پہ لکھ ہمارا آ رہا ہے اب ہمیں نئے سیدے سے اس ویب سیٹ کو دوبارہ سے ڈیزائن کرنا ہے تو میں ذرا چشما پہن لوں اپنا اور اب ہی ہم شروع کرتے ہیں جنریٹ پرس ہم نے انسٹال کر دیا جنیوز کو بالکل ہٹا دیا ہم نے جنیوز کے سارے پلگنز میں یہاں سے اڑا دیتا ہوں ان ایکٹیو میں جاتے ہیں یہ آپ زیادہ پلگنز یہاں پہ مت رکھا کریں یہ رش ہو جاتا ہے اور اور پھر آپ کی ویب سیٹ جو ہے وہ سلو چلتی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ویب سیٹ جلدی کھلے تو آپ کو جو انیسیسری پلگنز ہیں ان کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو میں یہاں سے ڈیلیٹ کر کے دیکھ لیتا ہوں کوئی کام کا پلگن تو نہیں ہے ڈیولیو پی بیکری بھی نہیں چاہیے اس کے بعد جنیوز کا کوئی بھی پلگن نہیں چاہیے کلاسک ویجٹ یہ چاہیے تھا مجھے باقی سب کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں پری ہیں تھوڑا تو آپ کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں اور ساتھ میں ہی ویب سیٹ بناتے ہیں میرا موڈ تھا اس کی ویب سیٹ کی تھیم کو چینج کرنے کا افتاب ازن ڈاٹ کام کی میں نے کہا آپ کے ساتھ ہی کر لیتے ہیں بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ کسٹمائزیشن کیسے کریں اوکے کلاسک ویجٹ کو میں یہاں سے ایکٹیویٹ کر دیتا ہوں جو کہ مجھے چاہیے ہوتا ہے پلگن اینڈ دن ایمٹی پیج کیش اس کو بھی اڑا دیتے ہیں اوکے مجھے چاہیے یہ سیکورٹی کے لیے ہے و3 طرل کیشے بھی ٹھیک ہے اب ڈرافٹ بیک اپ کے لیے شورٹ کود بیٹنز وغیرہ کے لیے رینک مہت پرو اینڈ فری والا نیش ٹیبل بھی چاہیے انسٹڈ اینڈیکسنگ بھی آئی ٹو پروز اینڈ کونز یہ پلگنز آپ دیکھ سکتا ہیں یہ سارے بیسک پلگنز ہیں جو میں یوز کرتا ہوں اپنی ہر سائٹ کو پر ہمارے پاس جنریٹ پریس فری انسٹرالڈ ہے ہمیں اسے پریمیم میں کنورٹ کرنا ہے تو میں پلگنز کے اندر آتا ہوں ایڈ نیو پہ کلک کرتے ہیں اور جنریٹ پریس پریمیم کا پلگن میں یہاں سے انسٹرال کرتا ہوں اپلوڈ پلگن چوز فائل یہ میرے پاس جنریٹ پریس پریمیم کا پلگن آلیڈی موجود ہے اس کو کلک کرتے ہیں اوپن کریں گے اچھا جب آپ جنریٹ پریس کو بائی کر لیتے ہو تو آپ کو فائل دے دیتے ہیں کہ یہ ہے آپ کا پریمیم پلگن تو اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور یہاں ایسے آپ نے ساتھ میں اپلوڈ کرنا ہے انسٹرال پہ کلک کرتے ہیں اب جنریٹ پریس آپ بائی کرتے ہیں تو ساتھ میں آپ کو لائسینس کی بھی ملتی ہے جو کہ آپ کی یونیک ہوتی ہے اور آپ نے وہ سمال کر رکھنی ہوتی ہے وہ ہمیں یہاں پہ چاہیے ہوگی اس پریمیم پلگن کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے میں یہاں پہ ایکٹیویٹ کرتا ہوں اب جنریٹ پریس پریمیم مارے پاس انسٹرال سیکسیسولی تو ہو گیا ہے میں یہاں پہ کیش کلیئر کر دیتا ہوں جاتے ہیں اپیرنس جنریٹ پریس کے اندر اور جیسے ہی جائیں گے تو اب ہمیں پریمیم فیچرز کو کھولنا ہے تو کھولنے سے پہلے ہمیں یہاں پہ اپنی لائسینس کی ڈالنی ہوگی تو یہ ہے میری لائسینس کی میں اسے پیسٹ کرتا ہوں اور پیسٹ کیا اور یہاں سے کرتے ہیں اپ ڈیٹ کی جیسے ہی اپ ڈیٹ کیا تو یہ لیں جی ریسیونگ پریمیم اپ ڈیٹس لائسینس کی ایکٹیویٹڈ اور یہ ہے اس کے وہ سارے پریمیم فیچرز جو جنریٹ پریس پریمیم کے اندر آتے ہیں تو میں ان سب کو یہاں سے کر دیتا ہوں ایکٹیویٹ تاکہ ہمارے پریمیم فیچرز ہماری سائٹ کے اوپر ایکٹیویٹ ہو جائیں ہو گئے اب ہم چلتے ہیں واپس یہاں سے جنریٹ پریس کے اندر اور اس بار ہم آئیں گے تو یہاں پر ٹاپ میں ہمیں منیو دکھ رہا ہوگا ایلیمنٹس سائٹ لائبریری سپورٹ ایک کام اور میں کیا کرتا ہوں میں یہاں سے سیٹنگز کے اندر جاتا ہوں ریڈنگ کے اندر جائیں گے میں یہاں سے ریڈنگ کے اندر جاتا ہوں ہماری یا پھر میں یہاں سے کرتا ہوں یہ کر کے میں سیف چینجز کر دیتا ہوں تاکہ اس وقت اگر کوئی سائٹ پہ آئے بندہ تو اسے کچھ پوست تو دکھیں اوکی ہو گیا اب ہمیں اسے کچھ ڈیزائن کرنا ہے تھوڑا بیوڈیفل بنانا ہے تو میں جاتا ہوں یہاں پہ اپیرنس اور جنریٹ پریس کے اندر ہم کوئی سائٹ لائبریری انسٹال کرتے ہیں کیونکہ مجھے یہ چاہیے ویب سائٹ بزنس ٹائپ میں چاہتا ہوں کہ فرنٹ میں میری پکچر ہو میرے بارے میں کچھ انفرمیشن ہو ہمارے چینل کے بارے میں کچھ ہو تو میں ایک بزنس ویب سائٹ بنانا چاہتا ہوں اس کے لئے میں یہاں پہ آؤں گا سائٹ لائبریری کے اندر اور بجائے اس کے کہ میں سارا کچھ خود سے ڈیزائن کروں ہمیں لائبریریز ملی ہوئی ہیں تو میں یہاں سے کچھ انسٹال کروں گا اور اس کو میں اپنے حساب سے کسٹمائز کر سکتا ہوں اچھا تو یہاں پہ دیکھیں یہ ایک بڑا زبدستہ ہے اسکرائب اس کو اپن کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیسا ہے یہ یہ بھی اچھا ہے بلاؤگ پوست بھی اچھی خاصی دکھ رہی ہے اچھا ویسے یہ مجھے بہت ہی پسند ہے یہ ساری چیزیں سائٹ لائبریری کیونکہ بنی بنائی سائٹ آپ کو مل جاتی آپ اسے اپنے حساب سے کسٹمائز کر لیتے ہو اس میں کوئی محنت آپ کو زیادہ نہیں کرنی پڑتی پوسٹ لک میں دیکھنا چاہتا ہوں بلاؤگ پوسٹ آپ پبلش کریں گے تو اس طرح سے دکھائی جائیں گی انفو کے اوپر میں یہاں سے کلک کرتا ہوں اور یہ دیکھتے ہیں کہ بلاؤگ کیسا ہے ویسے یہ بھی بلاؤگ لک کیا ہے جو میرا بھی یہاں پہ انسٹالتا ہے دیکھیں کتنی زبردست ویب سائٹ آپ جنریٹ پریس کو یوز کر کے بنا سکتے ہیں مطلب آپ کو کوئی بڑا تھیم اور ہیوی تھیم انسٹال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جیسے جینیوز تھا اس کے ساتھ بہت سارے ایکسٹر پلگنز کرنے پڑتے تھے جو کہ سائٹ کو بہت ہی بھاری کر دیتے ہیں اور مشکل ہے یہ دیکھیں یہ لک آپ اچیو جنریٹ پریس سے بھی کر سکتے ہیں تو یہ بڑی امیزنگ لک مجھے لگی لیکن مجھے نہیں چاہیے کیونکہ یہ بلاؤگ لک ہے میں تھوڑی اور ٹائپ کی چاہتا ہوں یہ بلاؤگ لک ایک زبردست یہاں پہ پڑھا ہوا ہے اس کے بعد یہ ایک اچھا بزنس ٹائپ لک ہے مجھے یہاں پہ ایک پسند آئی لک یہ والی میں چاہتا ہوں کہ اس ٹائپ کی میں کوئی ویب سیٹ بناؤں میں نیچے دیکھ لیتا ہوں کچھ اور مجھے اگر ملتا ہے تو ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ پرائم ایمازون ٹائپ کی ای کامرس ویب سیٹ بھی آپ بنا سکتے ہیں جنریٹ پریس ٹیم کو یوز کر کے اب آپ کو اس کا پاور پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ اتنی زیادہ سمپل نہیں ہے اتنی آپ سمجھتے ہیں اندر سے بڑی کام کی چیز ہے تو اس طرح کی ایک زوبادہ ای کامرس ویب سیٹ آپ بنا سکیں گے یہ اگر آپ کا کلائنٹ اچھا اس کو بائے کرنی کے ایک اور بھی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اگر آپ بائے کر لیتے ہو پانچ سو ویب سیٹ کے لیے تو فائیور کے اوپر اگر آپ یابور کے اوپر کوئی سروس دیتے ہو نا ویب سیٹ ڈیزائن کی تو سیدھا آپ ان کی ویب سیٹ کے بار یہ جنریٹ پریس انسٹال کرو اگر آپ کے کسٹمر کو کلائنٹ کو چاہیے ای کامرس ویب سیٹ تو یہ پرائم والے انسٹال کرو وہ بڑا خوش ہو جائے گا وہ آپ کو دو تین سو ڈالرز اس کے ارام سے دے سکتا ہے یہ ٹائپ کیا کر آپ ویب سیٹ یہ اپنے ڈیمو انسٹال کرنا ہے اس کا ڈیٹا ریپلیس کر دینا ہے اور آپ نے اس کو بھیج دینی ہے اور دو تین سو ڈالرز آپ چھاپ سکتے ہیں اس کے میں یہاں پہ یہ ڈیو والے پہ کلک کرتا ہوں اور یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے میں اسی کے اوپر ہی جاؤں گا کیونکہ یہ میری ریکوارمنٹس کو پورا کر رہا ہے میں چاہتا ہوں اس طرح کا ایک فارم ہو یہ میرے سوشل لنکس یہاں پہ آ رہے ہیں اڈریس ہمارے بزنس کا اور یہاں پہ کچھ ٹیسٹیمونیلز یہاں پہ میری کچھ سرویسز جو میں آپ کو آفر کروں گا یہاں پہ میرے بارے میں کچھ انفرمیشن ہو جائے گی یہاں پہ میری ایک پکچر لگ جائے گی یہاں پہ میری کوئی مین ٹیگ لائن میں لکھ لوں گا اور یہاں پہ میں اپنے کورسز کی طرف ری ڈیریکٹ کر سکتا ہوں لوگوں کو یہاں پہ میرا منیو یہاں پہ میرا لوگو تو آئی ام اوکے ویڈ اس ون میں کلک کرتا ہوں گیٹ سٹارٹڈ اور گیٹ سٹارٹڈ پہ جیسی کلک کریں گے تو آپ جنریٹ پریس کے جتنے بھی ڈیموز ہیں وہ یہاں پہ ہمیں دکھائے گا کہ بلکل ہم نے امپورٹ تھیم آپشنز امپورٹ ڈیمو کنٹینٹ آئی انڈرسٹینڈ پہ کلک کرتے ہیں یہ کچھ ڈیمو پلگنز بھی انسٹال کردے گا جو ضروری ہیں اس ٹیمپلیٹ کو رن کرنے کے لیے امیجز اور جو ڈیمو کنٹینٹ ہے وہ بھی ہمارا آنے والا تو بعد میں ہم اس کو ریموو کر لیں گے لیٹس گو بگن امپورٹ اوکے تو مبارک ہو آپ کو سائٹ ہماری ریڈی ہو گئی ہے بلکل ویو سائٹ پہ کلک کرتے ہیں اور ڈیمو جو ہے وہ امپورٹ ہو چکا ہے اور ہیر وی گو افتاباسنڈ ڈاٹ کوم اس کی لک جو ہے وہ بدل چکی ہے ویسے ٹائم سپیڈ بھی کافی زبدستہ آ رہی ہے یہاں پہ دیکھیں میں ریفرش کرتا ہوں سیکنڈ آپ کی سائٹ لوڈ ہوتی ہے ٹیمپلیٹ اس کا بلکل لائٹ ہے کوئی لوڈ نہیں پڑتا آپ کی سائٹ کے اوپر اس تھیم کو انسٹال کرنے سے کوئی ایکسٹرا پلگنز یہ ریکوائر نہیں کرتا ریسپونسیو بھی ہے زب ادھر سلائٹ ویٹ ٹیمپلیٹ ہے تو آپ اس کو بائے کر سکتے ہیں اور اپنے کلائنٹس کی اور اپنی ویب سائٹس کے اوپر یوز کر سکتے ہیں چلے اب ہم کسٹمائزیشن اس کی ذرا شروع کرتے ہیں اور ہاں ایک اور بات اس کی تھیم کو کسٹمائز کرنے کے لیے آپ کو الیمنٹر کی بھی ضرورت نہیں ہے اوکے جی تو سب سے پہلا کھام جو اس نے کیا ہے میرے ساتھ وہ یہ ہے کہ انہوں نے منیو اپنا امپورٹ کر دیا ہے مجھے چاہیے اپنا منیو تو میں یہاں پہ جاتا ہوں واپس ڈیش بورڈ میں اور لیٹس گو ٹو اپیرنس اینڈ منیوز اپیرنس منیوز پہ کلک کرتے ہیں اور اب اس نے یہ اپنا منیو امپورٹ کیا میرے والے کو موئی نہیں لگایا تو میں یہاں پہ اپنے کو کر دیتا ہوں یہ جو میرا بنایا ہوا ہے اس کو میں کروں گا پرائمری منیو اور ہم اسے کر دیتا ہوں یہاں سے سیو سیو کر دیں گے اب ایک کام ہم نے کرنا ہے کہ جو اس نے منیو بنایا اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے میرے منیو کا نام ہے ہیڈر منیو تو میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں پرائمری منیو تاکہ میں پہچان سکوں گا یہ میرے والا ہے انٹر کرتے ہیں چلے میں پہلے اپنی ویب سیٹ کمپلیٹ کر لوں پھر جو چیزیں مجھے نہیں چاہیے ہوگی منیوز ایمیجز پیجز سب میں بعد میں ڈیلیٹ کر دوں گا تو ہم اپنی مین سائٹ کے پر جاتے ہیں اور یہ ہے اب سائٹ اور آپ اوپر منیو دیکھیں میرا آ چکا ہے ہوم، ڈیجیل مارکٹنگ، بلوگنگ اب ہمیں اس پیج کو ایڈٹ کرنا ہے تو میں یہاں پہ کلک کروں گا ایڈٹ پیج اور ڈیریکٹلی آپ گوٹن برک کے اندر اپنے اس پیج کو ایڈٹ کرتے ہیں یعنی آپ نے کوئی آلیمنٹر نہیں انسٹال کرنا کوئی بیکری ڈوی بی بیکری نہیں انسٹال کرنا یہاں پہ آتے ہیں نیچے اور مجھے یہاں پہ اب لکھنا ہے یا جو بھی میں اپنا ٹیگ لائن یہاں پہ لکھنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں ٹیگ لائن کیسی ہے بھائی کاپی رائٹر تو میں بہت کمال کہوں میں کہتا ہوں یہ بڑی اچھی بات کہی ہے اچھا میں نے یہاں پہ لکھ دی ایک ٹیگ لائن نیچے میں اب کیا کر سکتا ہوں اس میں میں لکھ دیتا ہوں view my courses یا کچھ اس طرح سے ظاہر ہے اب یہ لوگ پڑھیں گے کہ آپ میرے courses وغیرہ دیکھ سکتے ہیں فری والے browse free courses میں یہاں پہ یہ لکھ دیا browse free courses اسے select کرتے ہیں link اور مجھے یہاں پہ اپنے courses کا link دینا ہے courses میرے سارے پڑے ہوئے ہیں learn with aftab پہ تو میں اس سے یہاں پہ link کر دوں گا open link in the same tab ہی کرتے ہیں enter کر دیں گے that's it یہ جی یہ ہمارا ہو گیا اب یہ جو image ہے اس کی جگہ مجھے اپنی image ڈالنی ہے یا اپنے میں یہاں پہ replace پہ کلک کرتا ہوں replace اور upload مجھے اپنی picture upload کرنی ہے upload پہ کلک کیا تو میں یہاں سے اب اپنی picture کو select کروں گا upload upload and یہ لیں جی میری picture یہاں پہ آ چکی ہے تو نیچے آتے ہیں اب مجھے یہاں پہ اپنے بارے میں کچھ دینا ہے میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں about me about aftab hasan اور میں یہاں پہ اپنے بارے میں information دے دیتا ہوں کچھ customize کرنے کا سمبل سا طریقہ ہے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں contact us contact us lکھ دیا اس کو select کرتا ہے یہاں کلک کرتا ہے میں یہاں اپنے contact us پیج کا لنک ڈال دیتا ہوں جس کا url ہے aftabhasan.com contact and بس enter کرتا ہے نیچے آتا ہے same یہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں we help you build your business online یہ میں نے لکھ دیا اور یہاں پہ میں آپ نیچے اپنی services offer کر سکتا ہوں کہ ہم آپ کو ویب سیٹ بنا کے دیں گے ہم آپ کو portfolio کو بنا کے دیں گے ہم آپ کے لیے نیچے research کریں گے جو بھی مجھے services ڈالی ہیں ڈال سکتا ہوں میں ڈبل کلک کر کے سب کو edit بھی کر سکتا ہوں یہاں پہ testimonials وغیرہ آپ ڈال سکتے ہیں contact us میں یہاں پہ اسے update کرتا ہوں اور ہم اس page کو view کرتے ہیں دیکھتے ہیں جو changes ہم نے تھوڑی بہت کی ہیں وہ کیسی دکھ رہی ہیں یہ لیں جی changes ٹھیک دکھ رہی ہیں آپ مجھے logo change کرنا ہے logo change کرنے کے لیے آپ customize میں جا سکتے ہیں site identity کے اندر آؤں گا میں اور hide tagline and title کو اور اس کو remove کرتے ہیں اور select logo کرتے ہیں اور میرا جو اپنا logo ہے وہ یہاں پہ موجود ہوگا یہ ہے جی logo اس پہ click کرتے ہیں اور یہاں سے ok کر دیتا ہوں میں اس کو full میں رکھوں گا اور یہاں سے crop کرتے ہیں crop کیا تو اب یہ logo ہمارا یہاں پہ place ہو گیا ہے اب اس کو یہاں پہ width is کی تھوڑی increase کر لیتے ہیں اتنی اتنا کافی ہے اور یہاں سے update کرتے ہیں aftawasan.com اچھا میرا color یہ blue ہے یہ یہاں پہ theme پکڑ رہا ہے یہ والی purple مجھے یہ نہیں چاہیے مجھے color scheme تھوڑی سی change کرنی ہے تو میں یہاں back جاتا ہوں colors کے اندر جاتے ہیں اور یہ جو purple color ہے اس کو مجھے blue کرنا ہے تو میں یہاں پہ آتا ہوں blue کے اندر آجی یہ والا اتنا ٹھیک ہے میرے خیال سے اور دیکھیں ساری theme اب خود بخود blue ہو چکی ہے یہ color scheme رکھ کے میں اسے publish کر دیتا ہوں اب یہ چیز اگر آپ کو edit کرنی ہے یہاں logo لگانا ہے تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں آپ یہاں سے واپس آئیں اور footer کو edit کرنے کے لئے اچھا یہ footer اب ویسے نہیں بنا ہوا جیسے normal footer بنتے ہیں یہ elements کے طرح بنا ہوا ہے generate press کے اندر ایک elements کا section اب بہت ہی amazing ہے literally آپ ان کی ویب سائٹ کو پھر جائیں اور elements کے بارے میں وہاں پہ ان کی ویڈیوز دیکھیں آپ کو مزہ آ جائے گا میں کہتا ہوں اتنا powerful یہ module لینا elements کا ان کا یہاں پہ ہم ڈیش بورڈ میں آتے ہیں اور generate press کے اوپر ہم نے جانا یہاں appearance elements یہ elements کا section generate press کہی ہے یہاں پہ یہ ساری چیزیں انہوں نے بنائی ہوئے ہیں side footer یہ footer ہے اس پہ click کرتے ہیں اور اب آپ کے سامنے وہ footer show ہوگا جو ہم نے وہاں پہ دیکھا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ وہ ساری چیزیں آپ نے edit کرنی ہے تو آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی element بنا کے اپنی مرضی کا post کا footer header اپنی مرضی کا آپ کا home page یہ آپ elements کے طرح بنا سکتے ہیں میں اس پہ click کرتا ہوں replace کرتے ہیں اور media library میں جاتا ہوں مجھے اپنا logo لگانا ہے تو میں یہاں نیچے آکے اس logo کو select کر کے open کر دیتا ہوں یہ لیں جی یہاں لگ گیا caption ہمیں نہیں چاہیے یہاں پہ میں اپنا address لکھ سکتا ہوں کوئی بھی آپ اپنے social media links یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں twitter کا facebook کا linkedin کا instagram youtube اور یہاں پہ یہ جی form اب یہ form newsletter کہاں سے آ رہا ہے کیونکہ ہم نے mailchimp کا plug-in install کیا جب ہم نے demo import کیا تھا تو وہ جو mailchimp کا plug-in ہے وہ اسی کے ساتھ install ہوا تھا تو اسی mailchimp کے plug-in سے یہ form انہوں نے بنایا ہے اب یہاں پہ دیکھیں newsletter form selected ہے نا تو میں یہاں سے dashboard میں جاتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں آنے کے بعد نیچے mailchimp اس کا plug-in ہمارے پاس installed ہے mailchimp میں جاتے ہیں یا form کے اندر جاتے ہیں forms کے اندر جائیں گے تو یہاں ہمیں newsletter کے نام سے ایک form ملے گا جو کہ ہے یہ والا تو یہی form وہ ہے جو وہاں پہ ہمیں show ہو رہا ہے subscribe کے لیے ایک اور setting مجھے کرنی ہے میں یہاں پہ جاتا ہوں settings and reading کے اندر reading کے اندر آئیں گے تو home page ہے home والا blog page ہے ہمارا blog جو ہم نے blog page بنایا ہے وہ میں select کروں گا save changes کرتے ہیں and اب ہم اپنی website کو visit کرتے ہیں اور اس blog section کے اندر جاتے ہیں i hope ہماری ساری post جی ہاں یہاں پہ آ چکی ہیں ان post کا look آپ change بھی کر سکتے ہیں یہاں سے customize پہ کلک کریں اور layout کے اندر آئیں blog کے اندر آپ آئیں اور blog layout مجھے تھوڑا سا بدلنا ہے میں چاہتا ہوں کہ medium size میں thumbnails آئیں اور یہ like this align میں ان کو کرنا چاہتا ہوں left side پہ تھوڑا بہت text بھی ان کے اندر ہونا چاہیے تو text مجھے ڈالنا ہے یہاں سے accept میں یہاں سے select کروں گا اور یہاں سے میں دیتا ہوں 30 words 30 words at least ان کے ساتھ یہاں پہ show ہونے چاہیے یا پھر اگر میں 50 words کرتا ہوں دیکھیں blog section ہمارا کتنا زبدست لگ رہا ہے مجھے یہ date اور author کی detail یہاں سے غائب کرنی ہے تاکہ صرف text اور title ہو یہاں display post date اور author کو میں untick کر دیتا ہوں and that's it اب ٹھیک ہے اور یہاں سے میں words 40 show کرتا ہوں اب اس میں سے ایک post پہ click کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں post کا look کیسا آ رہا ہے یہی مجھے look چاہیے تھا اچھا آ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ header ہمارا sticky رہے میں کیا کرتا ہوں واپس آتا ہوں اور یہاں سے layout کے اندر sticky navigation کے اندر اس کو on کر دیتا ہوں for desktop and mobile اب جب میں scroll کروں گا تو میرا header دیکھیں اوپر stick رہ رہا ہے اور fade کا option مجھے نہیں چاہیے میں none کرتا ہوں تاکہ directly ہمارا جو header ہے وہ stick رہے اور sticky navigation logo بھی میں یہاں سے select کرتا ہوں اپنے ہی logo کو select کر کے ok کر دیتا ہوں اب جب ہم نیچے scroll بھی کریں گے تب بھی ہمارا logo ہی یہاں پہ show ہو رہا ہے یہاں سے publish کرتے ہیں sidebar مجھے تھوڑی بہت change کرنی ہے sidebar کے لیے میں کیا کرتا ہوں ایک plugin ہے وہ میں install کرتا ہوں میں یہاں پہ واپس آتا ہوں plugins add new کے اندر یہاں سے recent post کا ایک plugin ہے وہ مجھے install کرنا ہے تو میں وہ install کرتا ہوں اور وہ ہے یہ والا recent post widget with thumbnails اس کو click کرتے ہیں اور دو لاکھ اس کے installations ہے بڑا ہی زبدست plugin ہے یہ آپ کی featured image کے ساتھ آپ کی post کو sidebar میں show کرے گا اوکی ہو گیا یہاں سے activate کرتے ہیں اور widgets کے اندر جاتے ہیں right sidebar اور categories مجھے نہیں چاہیئے recent post بھی مجھے نہیں چاہیئے add پہ click کرتے ہیں یہاں سے میں recent post search کرتا ہوں یا پھر تک یہاں پہ آیا نہیں ہے مجھے ایک بار refresh کرنا ہوگا میں یہاں پہ publish کرتا ہوں refresh کر لیتا ہوں اس کو تاکہ جو ہم نے plugin install کیا ہے وہ reflect ہو جائے یہاں پہ widgets کے اندر آتے ہیں right sidebar add widget اب کرتے ہیں recent post with thumbnails یہاں پہ اس کو click کیا اس کو پکڑے اوپر form نیچے آئے گا recent post with thumbnail اوپر آئے گا اوکے ہو گیا یہاں سے 5 post open link سے new tab publish کرتے ہیں اب ہماری recent post جو sidebar ہے وہ thumbnails کے ساتھ شوہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا amazing لگ رہا ہے اور thumbnails کے ساتھ یہاں پہ recent post شو ہو رہی ہیں یہاں پہ title اس کا میں لکھ دیتا ہوں recent post لکھ دیتے ہیں اور یہاں سے publish کر دیتے ہیں that's it website almost ready ہوگی menu بھی ready logo لگا دیا pages سارے بن گئے اس کو میں clear cache کر دیتا ہوں اور باقی pages کو آپ نے جو بھی کسٹمائز کرنا وہ آپ کر سکتے ہیں website اب یہاں پہ بلکل ready ہے آپ اس میں چاہیں تھوڑا مزید یہاں پہ text add کر لیں تو اب آپ کی website بلکل ready ہے آپ site library کو use کریں آپ اس کے elements کو use کریں آپ بلوگ پوسٹ کی look چینج کر سکتے ہیں generate press بہت بہت powerful theme ہے اس کو buy کرنا چاہتے لنک description میں ہے اور افتاب asan dot com slash resources page کے اوپر جائیں گے وہاں پہ بھی آپ generate press theme کا link مل جائے گا آپ اس کو buy کر سکتے ہیں اور